ہی گائز تو جیسے کہ آپ سب نے اس اپیسوٹ کے فرسٹ پارٹ میں دیکھا کہ باباتا لوو فینگ کو اپنے ماسٹر کے سارے پاورز کے بارے میں ایکسپلین کرتی ہے باباتا لوو فینگ سے کہتی ہے کہ یونیورس میں کئی سارے لیولز ہیں جس کے بارے میں تمہیں تھوڑی سی بھی جانکاری نہیں ہے تو تم میرے ماسٹر کی اچھائیوں تک کیسے پہنچ پاؤگے پھر لوو فینگ باباتا سے تھوڑا سمیں مانگتا ہے پھر باباتا اپنے سر ہلاتی ہے اور کہتی ہے ایکچلی میرے پاس ایک راستہ ہے میں تمہیں یونیورس کے ان سارے لیولز کے بارے میں سکھا دوں گی اسی بات پہ لوو فینگ تھوڑا سوچنے لگتا ہے پر باباتا لوو فینگ سے کہتی ہے کہ جب تک تم سارے لیولز کے بارے میں جان نہیں لیتے تب تک میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی اب باباتا لوو فینگ سے کہتی ہے کہ سب سے پہلے آتی ہے سٹیلر لیول جس میں پہنچنے کے لیے تمہیں 50 years لگ جائیں گے اب اس کے بعد آتا ہے cosmic level جس میں پہنچنے کے لیے بھی تمہیں 500 years لگ جائیں گے اور آخر میں آتا ہے domain level جس میں پہنچنے کے لیے بھی 5000 to 10,000 years لگ جائیں گے پر real master کے لیے یہ صرف 100,000 years کی بات ہے اور لوو فینگ ڈر جاتا ہے ارث میں انسان کی lifespan صرف 100 years کی ہوتی ہے تب ہی باباتا لوو فینگ کی طرف آکے کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو ارث time کے حساب سے stellar lifespan 10,000 years سے زیادہ ہوتی ہے اور ہر level up کے lifespan 10 گناہ ہوتی ہے باباتا پھر سے کہتی ہے کہ جب تم real master بن جاؤگے تب تم 10 million years بھی جیوید رہ سکتے ہو باباتا لوو فینگ کے پاس آتی ہے اور اسے سججسٹ کرتی ہے کہ تم میرا method بھی use کر سکتے ہو لوو فینگ سوچ میں پڑ جاتا ہے تب ہی باباتا آکے اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ achieve کرنا ہے تو تمہیں میری master کی legacy کو accept کرنا ہوگا پھر بھی لوو فینگ سوچ میں ہی پڑتا رہتا ہے وہ من ہی من سوچنے لگتا ہے کہ باباتا اسے encourage کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ when وہ کو اپنا master کے روپ میں accept کر لی باباتا اسے کہتی ہے کہ تم اگر میرے master کو اپنا master بنا لوگے اور ان کے student بن جاؤگے تب تمہیں میرے master کے دوارہ بنایا گیا gift بھی ملے گا اب تم خود ہی یہ decide کرو کہ تمہیں میرے master کی student بننا ہے یا نہیں پر تب مجھے میرے master کے secrets کو چھپانے کے لیے لوو فینگ کے گردن کو کس کے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بہتر ہوگا اگر تم میرے master کے student بن جاؤ ویسے بھی teacher کے ہوتے ہوئے سیکھنا اور teacher کے نام ہوتے ہوئے سیکھنا دونوں الگ بات ہوتی ہے تب ہی لوو فینگ باباتا کے master یعنی کی وین بو کو اپنا master بنانے کے لیے ready ہو جاتا ہے یہ سن کر باباتا کافی خوش ہو جاتی ہے اور اسی خوشی میں وہ لوو فینگ کو اپنی tail سے مکت کر دیتی ہے اور ساتھ ہی ووڈ لوو فینگ کو یہ بھی کہتی ہے کہ تم نے کافی اچھا decision لیا ہے تم اور تمہارا نام دونوں universe میں famous ہو جائے گا اب جو کہ لوو فینگ وین بو کو اپنا master مان چکے ہیں اور وہ وین بو کے crystal coffin کے سامنے چھپ کر اسے worship کرتا ہے اور یہ سویکار کرتا ہے کہ آج کے بعد وہ وین بو کے student ہیں جس میں باباتا بھی کہتی ہے کہ آج کے بعد تم میرے master کے fifth disciple ہو اس کے بعد باباتا لوو فینگ کے پیچھے سے آکے کہتی ہے کہ میں نے اپنے master کے سارے secret techniques کو record کی ہے جب وہ زندہ تھے اور مجھے اپنے master کے سارے secret techniques کے بارے میں پتا ہے اب تم چاہو تو میں تمہیں وہ سارے secret techniques سکھا سکتی ہوں لوو فینگ مان جاتا ہے پھر باباتا اپنے master کے coffin کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے master آج کے بعد میں آپ کے disciple کو follow کروں گی اور وہ رو پڑتی ہے باباتا تھوڑی emotional ہو جاتی ہے پھر بھی وہ کہتی ہے کہ آپ چنتہ مت کیجئے سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے اب یہاں پہ باباتا لوو فینگ کو treasures دکھانے لے جاتی ہے باباتا لوو فینگ سے کہتی ہے کہ اب میں سارے treasures کو count کروں گی جو میرے master چھوڑ گئے ہیں اور وہ ایک treasure کو کھولتی ہے اس کے بعد باباتا ایک treasure نکالتی ہے جس میں سے ایک ring بہار نکالتی ہے اور وہ لوو فینگ کو بتاتی ہے کہ یہ میرے master کے first treasure ہے جسے space ring کہا جاتا ہے اس میں تم اپنا سارا سمان رکھ سکتے ہو دکھنے میں تو یہ چھوٹا ہے پر اس کے اندر کافی space ہے یہ کہہ کر باباتا space ring کو لوو فینگ کی طرف فیک دیتی ہے لوو فینگ وہ space ring اپنے ہاتھوں میں پہن لیتا ہے اور اسے وہ کافی heavy لگتا ہے اور وہ surprise ہو کے باباتا سے پوچھتا ہے کہ اسے use کیسے کیا جاتا ہے باباتا اسے کہتی ہے کہ اسے use کرنا بہت ہی simple ہے جیسے کی earth fingerprint authentication رکھی جاتی ہے ویسے ہی اس میں تم اپنا password رکھ سکتے ہو یہ تمہارے soul کو آسانی سے identify کر ستا ہے پھر لوو فینگ space ring کو activate کرتا ہے اور وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس ring کے اندر تو بہت ہی space لوو فینگ کہتا ہے کہ اس میں تم اسے crystal بھی transfer کر سکتے ہیں جس میں باباتا اسے اپنے ہاتھوں سے space ring کو نکالنے کو کہتی ہے اس کے بعد باباتا لوو فینگ کو second treasure کو دکھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے second treasure کو دکھانے کے بعد باباتا کہتی ہے کہ یہی وہ 289 musai crystals ہے جس میں لوو فینگ باباتا کو پوچھتا ہے تمہیں پتا تھا کہ میں تمہارے master کے disciple بن جاؤں گا باباتا اس سوال کا جواب نہیں دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ون مجھے crystal middle اور high level war gods کو line star cross کرا سکتا ہے اب سے تمہیں universe کے energy اپنے آپ absorb کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے کے ساتھ اس episode کا second part بھی یہی پہ ختم ہو جاتا ہے موسیقی